ہائے دوستو کیسے ہیں آپ اور سب کو پوری دیش دنیا کو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے آج جو ہے سب کو عید مبارک اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کے سامنے بیٹھنے میں کہ ابھی بہت جلدی شروع کیا تھا یہ سب اور ایک ملین سے اوپر ہماری انسٹاگرام کی فیملی ہو گئی ہے تو مجھے خوشی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ہماری یہ ون ملین کی جو ہے وہ فیملی اتنی بڑھے اس میں دو زیرو میری طرف سے لگ جائیں اتنا لالچی ہوں میں آپ سب کو اپنے کلیجم بٹھانے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے مادہم سے ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ میں آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھانے کے لیے تو اب میں آپ لوگوں سے بہت بہت جو ہے سب کے سب ہی سوشت رہیے سب ہی مست رہیے اور سب ہی خوب بیست رہیے سوشت رہیے اور ایک دوسرے کی پوزیٹیویٹی سے ایک دوسرے کو جی بن جو ہے دیتے رہیے جی کیا بات ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور آج میں آپ لوگوں سامنے ایک ایسے بہت اپنا ہمارا پیارا جو ہے جن کے ساتھ ہمارا ایک دو ہزار ایک سے جو ہے اسوسییشن ہے ہماری ایک فلم ریلیز ہوئی تھی یہ بات دو ہزار ایک کی ہے جب جنگل ریلیز ہو گئی تھی اس میں جائپور میں بنی تھی تم کو نہ بھول پائیں گے تو اس میں پڑام کرتا ہوں آپ پڑام کیسے ہو بھائیا میں بہت اچھا ہوں بڑے بھائی آپ کو دیکھ کے اور آپ سے ہمیشہ جو بھی میں ابھی بتا رہا تھا لوگوں کی کہ دو ہزار ایک میں ایک ایسا فنکار جس کا میں بہت بڑا فین تھا اور ایک بولتے ہیں کہ بہت ساری فلمیں ایسی جس میں بازی کر لے لیں یا لب کے لیے کچھ بھی کرے گا بہت ساری ایسی فلمیں جو جانی بھائی کو کامیڈی کرتے ہوئے تو ہمیشہ لوگوں نے دیکھا لیکن جب پہلی بار میں آپ سے ملا تھا تو میں نے آپ کو اس سمیں درشکوں میں ہم سلمان بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کہ پہلی بار میں نے تم پون بھول پائیں گے میں پر فارم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ دن ہے عوارت 2021 میں ہنگامہ ٹو میں دونوں مجھے یاد ہے آپ نے پنگج اپنے ڈیریکٹر کیا رہا ہم پنگے بھائی پراشر پنگج پراشر سے آپ نے کہا کہ ایک سین میرا جانی بھائی کے ساتھ کروا دو اور اس میں اتنا اچھا تھا کہ وہ پہلا سین اتنا میں اتنا خوش نصیب تھا کہ سلمان بھائی کے ساتھ درشکوں میں بیٹھ کے آپ کو منچ پر فارم کرتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا تھا وہ ہماری بگننگ تھی اور لیکن جانی بھائی اتنا ایک بڑا اچھا ایک جرنی دو دشک کی رہی آپ کے ساتھ اور آپ پھر ہم سے بھی دس پندرہ سال پہلے کے لیجنڈ ایسے لیجنڈ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم نیا کھڑا کیا جو ایکچولی گلی گلی اور نکڑ نکڑ کا پلیٹ فارم تھا جس سے منورنجن پیدا ہوتا ہے اس میں آپ نے سٹینڈ اپ کے مادہم سے ہزاروں بچوں کے گھر ہزاروں کلاکاروں کے گھر آج چل رہے ہیں اور روٹی کپڑا اور مکان چل رہے ہیں تو آپ نے سینیما کے ساتھ ایک اور پلیٹ فارم دیا ہے جس میں ہزاروں لوگوں کی آپ سیوا کر رہے ہیں منورنجن کے مادہم اس کے جنمداتہ آپ ہیں آج میں آپ کے درشکوں سے اپنے اپنے جتنے انسٹاگرام فیملیز ہیں ان سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں کہ چاہے آپ سنگاپور میں شوٹنگ کر رہے ہو چاہے آپ بینکاپور میں ہمارے ساتھ کر رہے ہو چاہے ہنگامہ ٹو میں ہو کہیں بھی ہو لیکن آپ بلکل نرنتر لوگوں کے کھانے سے لے کے پینے سے لے کے آپ پرفارم کرتے ہو کچھ گھر چلانے کے لیے اور اتنا کیسے آپ کا یہ جو آپ ایک ساتھ نہیں کم سے کم سو سو گھروں کے لیے میں اس کا ویٹنیس ہوں کہ آپ کیسے ان کے انتظام کر کے بھیجواتے ہو سیلیوٹ کرتا ہوں آپ جیسے جب سو سال کے سینیما میں تک سینیما ہے تو بولتے نا کی جیسے کرکٹ کی ٹیم بنتی ہے ٹیلیون کی ویسے ہی اگر بولی گوڈ کی سو سال کی ٹیم بنے ٹیلیون کی تو اس میں جونی بھائی کا نام کو نکال نہیں سکتا ٹاپ ٹیلیون نہیں نہیں تو اپر والی کی مہبانی ہے بہبت ہے پیار ہے کیا جو کم ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے اتنا نام ہوگا اتنا لوگ ہمیں پیار کریں گے اور اور اتنی فلموں میں کام کروں گا کبھی سوچا نہیں تھا میں تو معذور تھا ہندوستان لیور میں کام کرتا تھا فیٹری میں جہاں میرے پتاجی کام کرتے تھے وہاں میں کام کرتا تھا اور میں زندگی میں کبھی سوچا نہیں میں اسی شوق تھا ایک آج فلم میں کوئی چانس کھڑے رہنے کا مل جائے اسٹیج پہ کچھ مل جائے کچھ پکا نہیں تھا شوقیا کرتا تھا اب یہ پروفیشن بن گیا اس کے بعد میں نوکری چھوڑ کے اس میں میں اپنی جگہ بن جائے گی یہ کبھی میں سوچا ہی نہیں تھا تو میں اپنے پرانے دن نہیں بھول پاتا ہوں جو مزدور تھا ہم سلم میں رہتے تھے غریبی میں جئے ہیں اور تو وہ غریبی جو ہے نا شراب پینے کے بعد اس کی ہنگ اور بہت دیر تک رہتی ہے نا تو غریبی کی ہنگ اور گئی نہیں ملی تو وہ اس لیے مجھے کبھی کبھی یہ کسی کی مدد کرتا ہوں کسی کیلئے کچھ کرتا ہوں تو بہت خوشی ملتی ہے وہ ہو گیا ہے اور مزہ آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہنا پڑ رہا ہے کرتے کہ ہوتا گیا کرتے کہ ہوتا گیا مزہ آنے لگا تھا مجھے اچھا لگا میں انجائے کرتا تھا اس کو جانی بھائی دو ہزار اکس میں ہنگامہ ٹو کا حصہ بن کے اور آج ایک بلکل ہر سال ایک کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو ابھی آپ ہنگامہ ٹو کے ساتھ میکن کی لوگوں کے لئے لافٹر کی تھیرپی بنے آفٹر کرونا سب سوست رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ سبا سال پوری دنیا نے جھیلا ہے ہم لوگوں نے سب نے اپنوں کے بیچ میں اپنوں کے بیچ بہت کچھ جھیلا ہے کیسا لگتا ہے کہ ابھی جانی بھائی ابھی ایک دو ہزار اکس کے باد میں اپنے آپ کو ایک جو کلا پتر ہیں جنہوں نے جن کی انوش بولتے ہیں کہ جب بھی بولتے ہیں تو یہ کوئی کوئی ایک ووند بلڈ بڑھانے کی ارجہ ملتی ہے ابھی کیا سوچ رہے ہیں کہ جانی بھائی اگلے کس روپ میں دیکھانا چاہیں گے اپنے آپ کو اپنے پیارے درشکوں سب کو نہیں اگلے تو دیکھو بھی یہ ہنگامہ ٹو جو ہے پیارے درشن جی ہمارے جو ڈیریکٹر ہیں یہ تو one of the best ڈیریکٹر کومیڈی کی دنیا میں کومیڈی کا ہم کو اتنا سنس ہے آرٹیسٹوں سے کیسے کومیڈی نکلوانا ہم سے کیسے نکالنا یہ ان کے انر بہت بڑا آپ تو بہت کام کیوں کے ساتھ میں نے جو تین فیلپے جو بھی کیے ہم کی ساتھ میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں پیارے جی کا وہ خود کر کے باتاتے ہیں کومیڈی باپری میں تو دیکھتا رہے تو یہ آری کمال ہے سمجھے کی نہیں مجھے تو پہلے تو یہ پچھر میں کام کر کے بہت اچھا لگا اور پیارے جی مجھے بولتے ہیں I want you in this movie and that movie I'm going to make one more movie in that movie also I want you مجھے اچھا لگتا ہے تو ان کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوتی ہے کیونکہ کومیڈی میں یہ ماہیر ہیں کومیڈی کسے نکالنا ہے آرٹیسوں سے یہ اس کو کیا دے یہ کیا کر سکتا ہے اس سے میں کیا کروا سکتا ہوں کیا نکال سکتا ہوں اور ایسے لوگوں ساتھ کام کرنے سے بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کئی پڑا ہوا ہے جو بیکار ہو گیا ہے اس میں بھی جان آجاتی ہے سمجھے کی دیو ایک جوش آ جاتا ہے پھر سے کام کرنے کا ایک مزہ آتا ہے نو ڈیریکٹروں کا بہتا ہوتا ہے آرٹیسٹوں کے پیچھے آرٹیسٹوں کے جو ہے پہلے کے زمانے میں کیا تھا یہی ڈیریکٹر ستھے جو آرٹیسٹ کو آرٹیسٹ بنا جاتے تھے کریکٹ تو یہ ہے اب دیکھو کیا ہوگا ایسے اب آباد بستان بھائی پہلے ان چندرہ جی تھے میں تو میں تو سٹینڈ اپ بی بی کری سے آیا ہوں اور آپ تو ایکٹر ہو آپ تو پلے بے تر کے باکہ تر آپ تو ایکٹر ہو ہم کو تو ایکٹنگ کی یہ بھی نہیں پتا نہیں ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں آپ کے سامنے کبھی ایکٹر ہوتے نہیں ایکٹر تو ہم لوگ کہتا آن ہوتا ہے لیکن آپ کی دیکھیں مسکھرا ہوتا ہے جوانی بھائی اس کے ایک اندر بہت گمبیر مشورہ ہوتا ہے تو میں آپ کو کبھی بھی جو آپ کرتے ہو اور کارنرز کو پلے کر کے منچ کے مادیم سے کامیڈی کے مادیم سے سٹینڈ اپ کے مادیم سے ممیکری کے مادیم سے یہ آپ کا مسکھرا گیری ہے اور یہ مسکھرا گیری تب ہی آپ کر سکتے ہو جب آپ کے اندر ایک گمبیر مشورہ گیری ہے یہ میرے سٹینڈ اپ میں کافی ایٹم بنایا ہیں جو جیسے نیشنل انڈیگریشن پر کچھ ایٹم میں نے کیا ہیں اپنے سماج میں جو ہوتا اس پر میں نے ایٹم بنایا تو ہسا ہسا کہ میں نے سیریس بات کہنے کوشش کی میسیج پہنچانے کوشش کی لوگوں نے اپیشٹ کی اسی کو بات نہیں لیکن ہمارے ڈیریکٹر جو ہوتا ہمارے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو باہر نکالنے والا ڈیریکٹر چاہیئے ڈیریکٹر بلکل لگ رہے ہیں مجھ سے بھی کچھ الگ کروائے انہوں نے مزان سے بھی مزان بہت اچھا لگ رہا ہے پریان جی اپنے آپ ہمسے لفیٹ بہت اچھے ورس ٹائل ایکٹر نہیں لگتے جیسے ان کو معلوم ہے کہ دس ایکٹر کھڑے ہیں تو دس ایکٹروں کی آنکھیں مطلب سکرین کے مادیم سے پردے پر لے آتے ہیں جیسے دس ایکٹر کھڑے ہیں تو دس پاکھیں باہر آتی ہیں مطلب یہ نہیں ایک 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 بھائی 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 ہیں یہ بھائی ہیں مطلب ان کے اندر یہ کمال کی خوبی ہے وہ اتنے اچھے انٹرپیٹیشن والے رائیڈر ہیں کہ ان کے سامنے جتنے بھی ایکٹر روپی راشی گھوڑے کھڑے ہیں ان سے وہ مطلب اشارے پہ مطلب کیا خوبصورت کام نکل وا لیتے ہیں یہ پریان جی کی کمبینیشن اور کتنے سترہ سترہ اٹھار اٹھار ایکٹر جونی بھائی لیکن پریان جی آنکھوں کی تلے ہر ایکٹر بھوم کے جاتا ہے اس منورنجان کی دنگل میں کوئی بھی نگل نہیں ہوتا یہ کمال خوبی ہے بلکل بہت بڑی بہت بہت رتن جی آج بینس جس کو ہنگام پہلی تھی اور رتن جی سے آپ کا بہت ہی پیارا رشتہ ہے بازی گر سے بہت ساری فلم ہیں بہت ساری فلم ہیں بھائی بادشاہ ہوگیا بازی گر کافی فلم یں کی ہم لوگوں نے بہت رشتہ ہے جب بھی فون کرتے میں دل کرتا تو من کرتا تو رتن جی کو فون کر کر بہت خوش ہوتے ہیں ہاں ہم تو بہت خوش ہیں یہ بینس سے اور مطلب آپ سب کے بیچ میں کرونا کے باد میں پھر ایک نیو ڈے نئی انرجی اور 23rd کو ڈیزنی ہوت سٹار پر ریلیز ہو رہے فلم تو میں آپ کے جو اپنا بڑا چاہتا ہے میزان اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ سے آشربان بھی 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 مزان نے بڑی مہنت کی بہت بہت پیارے لڑکا ہے اس میں بہت مہنت کی جتنے بھی ہم لوگ اتنا اچھا لگا پورے سٹ پہ مطلب پریش جی ہوں شلپا ہوں اور مطلب بہنیتا سبحاش آشتو شرانہ جی اپنے ٹکو تلسانیہ دی ایک بڑا کمان سب سے تو بہت پرانا ہی مطلب ایک رشتہ ہے لیکن آج بولتے ڈیجیٹل ویلڈ میں بھی ہم لوگوں کو موقع مل رہا یہ جونی بھائی ہمیشہ جوان کرنے والی بات ہے اور بھگوان آپ مجھے اگلے تین دشق میں جونی بھائی جیسے ہس رہے بیسے ہستے رہے مطلب یہ کام نہ کر ٹھیک ہے بس اوپر والی کرپا ہے دوستوں کی بھوپت ہے اور لوگوں کا پیار ہے جونی بھائی ایک بہت اچھی انسٹا گرام کی مطلب سے جو اپنی ایک ڈسکشن آپ سے ہوئی تھی سوری سر جس میں آپ مینیجر ہو میں بابو ہوں اور وہ ہماری جو بڑی بڑی چھتی جیسے کرونا کا سب ہوتا ہے تو بیجی میں شوٹ کریں چل کے ہمیں 20 سال کے باد میں اگر میں سچ میں پہلی باری آپ کے ساتھ بہت کی اگر خٹا میٹھا جب ہم سے لوگ میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ کو کس بڑی آسی آتی ہے کیا تو وہ سین جب کیونکہ آپ روڈ رولر جو چلا رہے میرے لیے ہومبر یہ نہیں تھا کہ میرے لیے ہومبر یہ تھا کہ میں جتنا گم بھیرتا سے سن پاؤں اور اس میں میرے لیے ہومبر تھا کہ آپ کر رہے تھے اور میرے جب ہم سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ آپ کو ایسا سین بہت حسی آئی ہو تو میں بول رہا کی آئی آئی بڑے اچھے میم بھی ہم نے دیکھ بڑا چھ لگا ہے مطلب یہ ہم نے کہا اس پر بڑا میم بھی بنے ہوئے ہیں چل رہے ہیں مزان کو کوشش کر رہے ہیں لگانے کی مزان جو ہے وہ آن لائن شاید آ رہے ہیں مزان کہا میں نماز تو نہیں پڑ رہے ہیں مزان لیکن مزان نے محنت خوب کی ابھی بہت پرموشن پر لگے ہوئے تھے سب لوگ اور مزان جو ہے بہت پر اچھی بات کیا ہے کہ اتنا کام کیا ان کے ساتھ لیکن ان کے آپ سوچیں کہ دادا جی جہاں سے ایک مطلب جہاں پہ ایک جوانی بھائی اور جگدیب بھائی یہ مطلب ایسے نام ہے جن کو سنیما چبھی بھلا ہی نہیں سکتا جیوان میں تو وہ میری پہلی فلم ہے جبی بھائی کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے بڑے بھائی پہلی فلم میں نے پہلا پہلی بار کیامرہ فیس کیا جگدیب صاحب ساتھ میں اتنا نروز تھا جن کے ان کی کوپیا کرتا ہے اسٹیٹ پہ ان کی کوپی کرتا ہے اسٹیٹ پہ اور میں ان کے ساتھ کیسے کام کرو باپے میں رات میں سویا نہیں مجھے بخار آئے تھا کرو سینوزیں لیں پڑی مجھے تو صبح ان کے ساتھ صبح تو نہیں کہ شام کو ان کے ساتھ شوٹنگ تھی جی تو میں اتنا نروز تھا میں پتہ نہیں پتہ نے کیا میں کوئی ان نے پکڑا بولے ہم ہم سٹیک پہ آتے ہیں تو ہماری اسی آلت ہو جائے جیسے تباری آلت ہو گئی ہے تو تم ہمیں سوال لیتے ہو ابھی میں یہاں تمہیں سوالوں گا کوئی بات نہیں میں ہوں آرام سے کام کرتے ہیں تو انہوں نے حسلہ کیا پہلی بار مطلب پوری طریقے سے جیسے جانی بھائی اور راجپال پہلی بار جائپور ملے تھے وہ اسی طریقے ایسی میں نے بیزان کو بتایا بھئیے میں وہاں آپ کی دادا جی کی ساتھ کام کیا میں نے پہلی بار کیامرہ فیس کیا ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے اچھی بات کیا ہے جب جب آپ کی ساتھ کام کیا تو کبھی بھی ایسا کیونکہ کلاس ہوتی ہے نا وہ اس میں ایک ماس ہوتی ہے جبردست اور وہ آپ اتنے اس میں کوٹ کوٹ کے اس میں ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے تھییٹر سے upcoming میں کی ہم لوگ تھییٹر کر کے آئے آپ نے تھییٹر ہی کیا لیکن ایک طریقے کا وہ منچ ہی تھی اس میں اس میں بھی سامنے دو سو لوگوں کے سامنے لائی پرفارم کرنا وہ کتہی تھییٹر ہی ہے ایک اور جانی بھائی جب آپ اچھا لگتا ہے جب اس دن اپنے جو فی جی کے جو اپنے بہاں کے وہ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی وہ اتنے خوش ہوئے کہ جانی صاحب اور آپ دونوں کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ میرے 20 سال میں مجھے یہ تھا کہ جانی بھائی اور ہماری دونوں کی آتما نہیں بھری کسی کردار میں جس میں ایک دوسرے ساتھ میں جیسے انگور فلم اگر دیکھو تو کیا جوڑی لگتی ہے سنجیب کمار صاحب کی اور دیول برما جی کی جوڑی لگتی ہے یا یا مطلب جان صاحب اور کشور دا مطلب دونوں ٹاپ کلاس کے ایکٹر تو میں بڑا بہت دنوں سی ہومورک میں لگا ہوا تھا کہ کوئی ایسی سکرپٹ ملے جس کہ ہم نے جب بڑے بھائی آپ کا کردار ہے اس میں بہت دیفت ہے ملے لگن دیفت کتنی بڑی ہے اس میں کچھ طریق تو یہ سوری سرم میں اپن جلدی بہت جلدی مطلب آرام سے اس کو شوٹ کریں گے اور یہ مطلب دونوں بھائیو ہم اس کے لئے بہت excited ہیں بلکو بلکو کریے بڑا بٹھ اور لبیو اور سب کو ہنگامہ کے لئے آشرباد دے دیجئے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر جلدی ملتا ہے بلکو بلکو میری طرف سے بہت بہت شب کامنا آیا سب کو بھائی سب کو اور بہت اچھی پیچھر بنی ہے لوگ انگلائے کریں گے پریان جی کو سب کو جترے بھی فرنکار جترے بھی کرا سب کو سب کو میری طرف سے بہت بہت شب کامنا گھر بلیس thank you love you love you god bless you bye